ہیلو این ویلکم بیک ٹو مائی شینل آج ہم بات کریں گے کہ ارتنگ کیسے کی جاتی ہے اس میں ہم آپ کو کوپر ارتنگ کر کے دکھائیں گے تو چلی آر سرو کرتے ہیں بینہ کسی دیری کی ارتنگ کے لیے سب سے پہلے گڑھا خود لیں گے یہ گڑھا ہمارے ایم سی باکس کے آسی پاس ہونا چاہیے کیونکہ جو ارتنگ وائر جائے گا وہ ایم سی بھی جاگ باکس میں جڑے گا گڑھے کی سائز کی بات کریں تو چار سے پانچ فٹ کی اس کی جو ہے گہرائی ہوگی اور دو سے چار میٹر اس کی لمبائی چھوڑائی ہوگی لگنے والے سمان کی بات کریں تو کوپر کا پلیٹ اور وائر لیں گے کوپر کی وائر کوپر کی وائر کی موٹھائی سکس ایم ایم ہوگی اس کی لمبائی جو ہے گڑھے سے ایم سی باکس تک رکھیں گے اور ساتھ میں ہم دو نٹ بولٹ لیں گے جو کی ارتنگ کے پلیٹ میں وائر کو کسنے کے لیے یوج کیا جائے گا ایک بوری نمک لیں گے اس کے ساتھ میں کوئلہ لیں گے لکڑی کا کوئلہ اس کے بعد ایک پی وی سی پائپ لیں گے جس کی جو ہے لمبائی گڑھے کی گہرائی کے برابور ہوگا اس میں چار سے پانچ ہول بنا لیں گے اوپر سے لے کے نیچے تک میں ہول بنانے کے بعد ہم کوپر کو پلیٹ کو لیں گے اس میں دو ہول بنائیں گے کسی بھی دو کونے پر یہ آپ ڈرل مسین سے بنا سکتے ہیں ہول کی مٹائی زیادہ نہیں رکھیں گے اتتا ہی رکھیں گے جتے کہ اس میں نٹ کسٹے بن جائے ہم پلیٹ میں وائر کو پھسانے کے لیے بولٹ کا یوج کرتے ہیں بولٹ کو لیں گے اور اس میں وائر کو پھسا دیں گے اور چاروں پر طرف پلاس سے گھما دیں گے اس کے بعد ہم نٹ کو لگا کے پانے دورہ اچھے سے کس دیں گے موسیقی 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 اسی پرکار دوسری ہول میں وائر کو پھسانے کے لیے نٹ لیں گے اور اسی وائر کو گھما کے اچھے سے پھسا دیں گے اور جو ہے پانے دورہ کنچ دیں گے موسیقی 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 پلیٹ میں وائر صحیح طریقہ سلگ چکا ہے اب اس پلیٹ کو ہم گڑھے میں ہلکہ سا دوا دیں گے اور وائر کو ایک کونے سے نکال لیں گے باہر موسیقا 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 اب ہول کیے گئے پی بی سی پائپ کو لیں گے اور پلیٹ کے بغل میں سیدھا گھار دیں گے موسیقا 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 اس کے بعد گڑھے میں آدھا بوری کوئیلہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں آدھا بوری نمک ڈال دیں گے اور اس کو میٹی سے ہلکہ آبھی آدھا ڈھکیں گے موسیقی 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 موسیقی